موسیقی یوہنہ کی انجیل اور اس کا انیس وانباب جو بیالیس آیات پر مشتمل ہے اس پر پہلا توس نے یسو کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشات پہنائی اور اس کے پاس آ آ کر کہنے لگے اے یہودیوں کے بادشاہ آداب اور اس کے تمانچے بھی مارے پہلا توس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لیاتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہ سکانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پہلا توس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی جب سردار کہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مسلوب کر مسلوب پہلا توس نے ان سے کہا تم ہی اسے لے جاؤ اور مسلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے معافق وہ قتل کے لائک ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا جب پہلا توس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا اور پھر کلے میں جا کر یسو سے کہا تو کہاں کا ہے مگر یسو نے اسے جواب نہ دیا پس پہلا توس نے اس سے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مسلوب کرنے کا بھی اختیار ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے اس پر پہلا توس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تُو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ کیسر کا مخالف ہے پہلا توس یہ باتیں سن کر یسو کو باہر لائیا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبا کہلاتی ہے تختے عدالت پر بیٹھا یہ فسا کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا پھر اس نے یہودیوں سے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا بادشاہ پس وہ چلائے کہ لے جا لے جا اسے مسلوب کر پہلا توس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مسلوب کروں سردار کہنوں نے جواب دیا کہ کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں اس پر اس نے اس کو ان کے حوالے کیا کہ مسلوب کیا جائے پس وہ یسو کو لے گئے اور وہ اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ اور دو شخصوں کو مسلوب کیا ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور یسو کو بیچ میں اور پہلا توس نے ایک کتابہ لکھ کر سلیب پر لگا دیا اس میں لکھا تھا یسو ناصری یہودیوں کا بادشاہ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسو مسلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور وہ عبرانی لیتینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا پس یہودیوں کے سردار کہنوں نے پیلا توس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں پیلا توس نے جواب دیا کہ میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا جب سپاہی یسو کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر چار حصے کیے ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ اور اس کا کرتہ بھی لیا یہ کرتہ بن سلہ سراسر بنا ہوا تھا اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور یسو کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی یسو نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا اس کے بعد جب یسو نے جان دیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے سپنچ کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے موں سے لگایا پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر چھکا کر جان دے دی پس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پہلا توس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیب پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھے دی اور فیل فور اس سے خون اور پانی بے نکلا جس نے یہ دیکھا ہے اسی نے گواہی دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ سچ کہتا ہے تاکہ تم بھی ایمان لاؤ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہٹی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے کہ جسے انہوں نے چھیدہ اس پر نظر کریں گے ان باتوں کے بعد ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے جو یسو کا شاگیرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاتوس سے اجازت چاہی کہ یسو کی لاش لے جائے پیلاتوس نے اجازت دی پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا اور نیکو دیمس بھی آیا جو پہلے یسو کے پاس رات کو گیا تھا اور پچاس سیر کے قریب مرگ اور اود ملا ہوا لیا پس انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا اور جس طرح کے یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا پس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی